اللہ علیہ وسلم کہ جس کے بارے میں آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ہم جب ایک کتاب کو کھلتے ہیں جو اس شخصیت پہ نازل ہوئی جو اس ذات پہ نازل ہوئی تو اس کا ایک ایک ورک اس شخصیت کی شان بیان کرتا ہے اس ذات کی شان بیان کرتا ہے اس کا ایک ایک لفظ اس شخصیت کی شان بیان کرتا ہے میں جب علیف سے پوچھتا ہوں تو علیف کہتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے با کہتا ہے یہ بانوے اسلام ہے تا کہتا ہے یہ تا جدارнь مدینہ ہے سا کہتا ہے یہ سربت والا ہے جیب کہتا ہے یہ شلیل العقدر ہے آم کہتا ہے یہ حبیبِ خدا ہے خان کہتا ہے یہ خطم اللبیین ہے تا کہتا ہے یہ تو جہانا والی ہے سال کہتا ہے کہ س persecution قدام کہنے والا ہے لا کہتا ہے یہ رحمد اللنالمین ہے سا کہتا ہے یہ سمانے کا امام ہے حمار best بادہ م시에 ہم آپ صنعت پسکتا پر کنیس ہی ہم گل سکر کنیب recept کر لائ거 کر 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 میک ساتھ کے بارے میں سکتا ہوں تو میرا دل دل یہ چھون کر کرتا ہے کہ کوش کاش میری آنکھ نے مجھے رہا دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیم میں اس دور میں لکھتا ہوتا باہت نے سندا کی پوچھتا ماننے ان کے میں آپ کے سامنے ہی ہوں سامنے بیٹھا ہوں اگر انداب انحاظ کی اگرلن سے نکلے ہوئے مسرے اور اویس خوابیا کی زبان سے نکلے ہوئے مسرے آپ اہمان کی ملوں کی تھڑکن تک پہنچے تو تیر کی تھڑکن کو صداح منا کر بولیے گا کاش میری آنکھ نے مجھے رہا دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیم میں اس دور میں لکھا ہوتا باتیں سندا کی پوچھتا ماننے ان کے میں آپ کے سامنے ہی ہوں ساتھ میں بیٹھا ہوتا جس وقت ہوتا پدر آتے سمجن دائلہ میرے ہاتھ میں بھی کو فنجن یک بھانا ہوتا جس وقت کھیلتے بچوں کو دوری دیتے میں بھی اس پیار بھرے جھولے میں چھولا ہوتا جس وقت پن کے دعا آنکھا کی آئے کیوں پر دیکھتا کیسے کو چاہتا ہوتا کر کوئی کہتا کہ ارداب سنانا تیر بھی پھر جو حسان کی وجلس میں مشاہدہ ہوتا اور اسی دار میں حاصلوں میں دل کی دھرگل کا سلام پیش کرتا ہوں اس کیوں کہ اس آرے سواب کے لیے اقلام پڑھتا ہوں کہ مجھے صحابہ کے درگی غلامی ملی ہے جو سمجھوں کہ دولت تمامی ملی ہے مجھے صحابہ کے درگی غلامی ملی ہے جو سمجھوں کہ دولت تمامی ملی ہے نہیں شان میں کوئی سندگی جیسا جس کو ذات حق سے سلامی ملی ہے مجھے صحابہ کے درگی جو جو صحابہ کا نوکر ہے ہاتھوں اٹھا کے گئے سبحانہ دو مجھے صحابہ کے درگی غلامی ملی ہے جو سمجھوں کہ دولت تمامی ملی ہے نہیں شان میں کوئی سندگی جیسا جس کو ذات حق سے سلامی ملی ہے قرآن کھولو حدیث دیکھو قرآن کھولو حدیث دیکھو قرآن کھولو حدیث دیکھو ہر ایک ساتھ نامی ارامی ملی ہے سبحانہ دو اور عمر کی جلالت سے مسلام پھیلا عمر کی جلالت سے مسلام پھیلا عمر صدی کو روانی ملی ہے عمر حقوقی سے روانی ملی ہے سلام ہو موابیان کے تیرے ہی سجدے جو سلام ہو اے عثمان تیرے ہی سجدے مسلمانوں کو قائد قرآن ملی ہے علی تھے بہادر چلا جائے کو خیبر علی تھے بہادر چلا جائے کو خیبر نہ مرحب نہ اس کی نشانی ملی ہے سلام ہو اے معامیہ کہ تم سے محمد گلی کو روانی ملی ہے آلِ بیعتِ نبی کربلا میں بتا گئے آلِ بیعتِ نبی کربلا میں بتا گئے کہ مر کے بھی ہم دے زندگانی ملی ہے آلِ بیعتِ نبی کربلا میں بتا گئے کہ مر کے بھی ہمیں زندگانی ملی ہے نہ قسمت بھی اضاف کیوں نفش ہو نہ قسمت بھی عباس کیوں نفش ہو کہ مجھ کو تو ان کی بدھر سنانی ملی ہے دامنے وقت میں کچھ آئیش نہیں پھر کبھی موقع ملی ہے تو آپ حضرات سے مخاطر ہوں گے باہتِ نبی کربلا میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نباز کو بکھو گا ایمان تازہ کرنے کے لئے دول آئیں گے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے اکثر کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے میں نے کہا تھا کانو کو یہ لان کرتے ہیں کانو کو یہ لان کرتے ہیں وصحابہ مالکتے ماشاءاللہ